اگر بر تین سمجھ یہ اس ریپورٹ کے ذریعے جب سپیکر اوم بڑھلا نے بی جے پی کی اور سے سانسد نشکانت دوبے کو اپنا پکش رکھنے کا موقع دیا تو سدن میں نشکانت دوبے نے ایک کے بعد ایک کئی حملے ویرودھیوں پر کیے بیہار کی مہا کٹپندن سرکار میں شامل پارٹی جی ڈیو اور آر جی ڈی کے بیچ کے سمبندوں کو کچھ اس طرح سمجھانے کی کوشش کی اس ہاؤس میں سہی سہی بولیں گے تو یدی سچ بولیں تو آج جو لالو پرساد جی کے بیٹے کو جو ہے انہوں نے جس نے مکہ مکہ مانتری بنایا ہے وہی اس کے جو ہے ویرود میں کھڑے تھے سر اور یہاں کی کانگریس سرکار تھی پنچانوے میں جس نے کی لالو جی کو اندر کر دیا ہم سے کس بات کا ویرود ویرود تو آپ کو کانگریس سے ہونا چاہیے نا یہ لالان جی پیٹیسنر تھے یہی تو میں کارا ہوں سر نشکانت دوبے کے آروپوں کے بعد مہا گٹ بندھن کے نیتاؤں نے بھی پلٹوار کیا ہفتہ وصولی والا کس کو بولا تھا جنتہ کا دمون اور اپیڑن کس کو بولا تھا سب کے ساتھ بات میں سرکاروں میں رہے نا اپنا سب کچھ بھول گئے بھائی نشکان دوبے جی کے گھر کے نزدیک رانچی مہد سی آئی پی آپ جانچ کروا کے دیکھ لیجے ڈاکٹر ان کو ایڈویٹ کر لیں گے ہمارے راستی ادھر لرن سنگھ کا نام آتے ان کو ڈر لنے لگتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کر کے للن سنگھ جی کو حملہ کر کے وہ ساتھ چاہتے ہیں کہ جنتہ در انائٹن مہاگرمندن کمزور ہوگا بھارتیہ جنتہ پارٹی یہ بات سمجھ لے کہ خود بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیڈروں نے سوشیل موڈی جی نے عرون جیٹلی جی جو اب نہیں رہے اس دنیا میں ان لوگوں نے ساجش کر کے ایک اُبھرتے ہوئے نیتا کو تیسوی آدو جی کو اس لینڈ فور جوب کے اس میں پسایا تھا نیتاؤں کے وار پلٹ وار اور آروپوں کے بیچ سیاست پھل سپیڈ سے چل رہی ہے دیش کی سنسد کندر سرکار کے خلاف بھلے ہی اوشواز پرستاؤ لائیا گیا پر نیتاؤں کے بیچ کس قدر اوشواز کا ماحول ہے وہ بتانے کی زورت نہیں بیورو ریپورٹ نیوزی ٹی اور اس بیچ پیم موڈی نے ویپکشی گڑ بندھا نے انڈیا پر نشانہ ساتھ تے ہوئے کہا کہ ویپکش خود اوشواز سے بھرا ہوا ہے اس لیے وہ سنسد میں سرکار کے خلاف اوشواز پر رستاؤ لے کر آیا ہے سوطروں سے بلی جانکاری کے مطابق پیم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے سنسدی عدل کی بیٹھک کو سمبود کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے بیٹھک میں موجود بھاجپا کے ایک سانسد کے مطابق موڈی نے کہا کہ ویپکش اوشواز سے بھرا ہوا ہے اور اسے دکھانے کے لیے وہ اوشواز پرستاؤ لے کر آئے ہیں نو کانفیڈنس موشن جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ گھمنڈیا گھٹ بندن لے کر کے آیا ہے اور اس گھمنڈیا گھٹ بندن کہ یہ بھاونہ ہے کہ ہم آپس میں ایک ہیں کیا ادربائز ہمارے پاس تو بہمت ہے یہ کیوں نو کانفیڈنس موشن لے کر آئے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا لیکن شاید ان کے من میں یہ ہے کہ ہم ایک ہیں کیا اس کی وہ ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان سی پی کے پرمک شہد پوار نے پارٹی کے ورش نیتا اور ویدھائک تھومس کے تھومس کو اپنی کاریکاری سمیتی ساٹھا دیا ہے پوار نے گمبیر انوشاشن ہی انتا کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بڑا ایکشن لیا ہے بتا دے کہ تھومس کیرل ویدان سباب میں نرواچن شیطر کا پرتید کرتے ہیں اور ان سی پی کیرل میں ستر اور وام لوگتناتری مورچہ کا حصہ ہے لوگ سباب کی سدستہ پھر سے حاصل کرنے کے بعد اب کانگریس نیتا راہل گاندھی کو اپنا بنگلہ واپس مل گیا ہے سرکاری ستروں نے منگلوار کوئی جانکاری دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کیرل کے وائیناٹ سے سانسد راہل گاندھی نے اپنی ادھکاری کے سانسد آواز واپس مانگا ہے ستروں کے معنی تو ان کا پرانا گھر ہی اولارٹ کیا گیا ہے جو کہ بارہ تغلق لین میں ہے میرا میرا گھر میرا گھر پورا ہندوستان ہے کانگریس نیتا راہل گاندھی نے پچھلے سال سپٹموارے بھارت جوڑو یاترہ نکالی تھی اور یہ یاترہ کانیا کماری سے سرنگر تھی اب راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترہ نکالیں گے جو کہ گجرات سے میگھالے تک ہوگی آپ کو بتا دیں کہ راہل گاندھی کی سانسدی واپس آنے کے بعد کانگریس ایکشن موڈ میں دکھائی دے رہی پارٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ جلد راہل اپنے دوسری بھارت جوڑو یاترہ پر نکلیں گے ڈلی سرویس بل سانسد سے پاس ہوتے ہی ڈلی سرکار نے اپنے منترالے میں بڑا بدلاؤ کیا ہے بتا دیں کہ ڈلی سرویس بل راج سبا میں پاس ہوا ہے اس کے اگلے دن ہی ڈلی کے سی ایم اروند کیجربال نے منتری آتشی مارلینا کو سرویس اور ویجلنس ویبھاک سوپا ہے اس سے پہلے یہ دونوں ہی ویبھاک سورب بھار دواج کے پاس تھے وہیں منیز چیسو دیا اور ستیندر جائن کے جیل جانے اور ان کے استفعے کے بعد یہ دونوں ویبھاک سورب بھار دواج کو سوپی گئے تھے لیکن اب یہ ویبھاک آتشی کو دیئے گئے ہیں دیش کے چھے راجیوں کے ساتھ ویدان سبا سیٹوں پر پانچ ستمبر کو اپ چناؤ ہوگا اس کے پرنیمہ آٹھ ستمبر کو آئیں گے اس میں یوپی پشی بنگال کیرل جھرکنڈ اور اترکنڈ کی ایک ایک سیٹ اور تریپورا کی دو سیٹے ہیں وہیں چناؤ آئیوگ نے بتایا کہ یوپی کی گھوسی اترکنڈ کی باگیشور بنگال کی دھپ گڑی جھرکنڈ کی دومری کیرل کی پتھپلی ترپورا کی باکسر نگر اور دھنپور سیٹ پر ووٹ ڈالے جائیں گے کیرل کے سیم نے ویدان سبا میں کیندر سرکار کی دیش میں سمان ناغرک سہنتہ لاغو کرنے کی یوجنہ کے خلاف ایک پرستاؤ پیش کیا ہے اور سروسمتی سے پارت ہوا ہے بتا دی کی کانگریس کے نیتریت والے ویپکشی سیوکت اور لوگتانترک مورچن نے راج سرکار کے اس قدم کا سواگت کیا ہے ساتھی یوڈی ایف نے مکمنتری کے پرستاؤ پیش کے جانے کے بعد یو سی سی میں کئی سنشودنوں اور بدلاؤں کا سجھاو بھی دیا ان دنوں دیش کے کئی راجیوں میں لوگ آئی فلو سے پریشان ہیں ہی ماچل پردیش اور جمہو کشویروں میں بھی آئی فلو کے معاملے تیز سے بڑھیں آخر کیا ہے یہ بیماری اور کیا اس کا علاج ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے کسی کے آنکھیں لال ہو رہی ہے تو کسی کے آنکھوں سے پانی آ رہا ہے کوئی آنکھوں میں سوجن اور خجلی سے پریشان ہے تو کوئی آنکھوں میں چوبن اور درد سے بیحال ہے یہ کنجکٹیوائیٹس ناں کی بیماری ہے جو ان دنوں دیش کے کئی راجیوں میں پھیلی ہوئی ہے تیجی سے پھیلنے والی آنکھ یہ بیماری بچوں کو زیادہ ستاتی ہے ویسے تو یہ ہفتے دس دن میں خود چلی جاتی ہے لیکن اس دوران کچھ لاپرواہی بھاری بھی پڑھ سکتی ہے سب سے پہلی یہ جانئے کی آخر کنجکٹیوائیٹس ہے کیا آنکھوں کے سفید حصے کے اوپری لیئر کو کنجکٹیوائیٹس ہے سنکرمن میں سفید حصے میں سوجن اور رنگ لال ہو جاتا ہے سنکرمنت بیکتی کو دیکھنے میں بھی پریشانی ہونے لگتی ہے زیادہ تر ماملے سردی خانسی والے وائرس کی وجہ سے بڑھتے ہیں مونسون میں کم ٹیمپریچر اور ہائی ہیموریٹی کے چلتی تیجی سے فیلتا ہے دیفرنٹ دیفرنٹ یوزولی آنکھیں ریٹ کر کے آ جاتے ہیں پیشنٹ پنک آئی کر کے آ جاتے ہیں کسی کسی میں ہیمریز بھی ہو جاتی ہے اور جو سیور کیسز ہیں تو ان میں پھر کارنیا بھی انوال ہو جاتا ہے تو سوال ہے پھر کنجکٹیوائیٹیز ہونے پر کیا کرنا چاہیے کیا ترند جا کر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے آنکھوں میں انٹیوائیوٹک ڈراؤپس ڈالنے چاہیے دیسی اور گھرے لیو نسکے کا استعمال کرنا چاہیے یا پھر خود ہی بیماری کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا چاہیے ڈاکٹر کے مطابق کنجکٹیوائیٹیز ایک سیل فریمیٹنگ ڈیزیز ہے جس کا مطابق ہے کہ کچھ دن کے اندر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے نہیں دیکھئے اس میں ملہب کوئی ٹریٹمنٹ تو کوئی ہے نہیں اس میں سے بچا ہوئی کرنا ہے ٹریٹمنٹ ہم جو دے رہے ہیں یہاں پہ جو یہ سپر ایڈیٹ انفیکشن جو ہو جاتی ہے بعد میں بیکٹیریو لگے رہے ہیں یہ اس کو بچانے کے لیے ہوتا ہے باقی تو یہ سیل فریمیٹنگ ڈیزیز ہے کھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے بس اپنا ہنڈ یعنی کہ دباؤں یا کسی آئی ڈروپ کو استعمال بینا کسی ڈاکٹر کی سلاکیں نہ کریں کیونکہ کچھ دباؤں میں ہونے والے اسٹرویڈز آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایسے میں اب سوال یہ ہے کیا اس انفیکشن کو فیلنے سے روکا جا سکتا ہے اور آس پاس پہ کسی کے ہونے پر اسے خود کو بچایا جا سکتا ہے بچا کر سکتے ہیں یوزلی کیا ہے ملہب جس ہائیجین مینٹین کرنی ہے اس کا موڈ آف ٹرانسفر جو ہوتا ہے ملہب وہ ہے یہ تو کنٹیجیس ہے ہائیلی کنٹیجیس ہے تو ملہب فنگرز جو نا ہماری وہ ہیں ملہب فنگرز سے ہی ہو جاتا ہے کہیں آپ نے ٹچ کیا ملہب فنگرز کو ملہب لگ گیا تو اس کے بعد آپ نے ملہب ہاتھ لگایا آنکھوں کو ہاتھ لگایا تو یہ وائرس وہاں پہنچ جاتا ہے اب اس کو بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے ایک تو سینٹائزر یوز کرو جہاں پانی نہیں ہے گھر میں ہو تو بار بار آپ نے ہینڈ واش کرو سابن سے سابن سے وائرس مر جاتا ہے تو سابدھانی براتی اور کنجکٹیوائٹس کی چپیٹ میں آنے سے بچیے بابجود ارسنکرمن ہو جائے تو صاف صفائی کا دھیان رکھتے ہوئے دو چار دن کا انتظار کیجئے آنکھیں خود ٹھیک ہو جائے گی ہاں اگر ماملہ گم بھی لگے تو فورن ڈاکٹر سے ملے اکنور سے نیوز ایٹین کے لیے سنے سنگھ بھاؤ اور نورپور سے بھوشن شرما کے رپو کل سے منڈی میں چندگڑ منالی ہائیوے صبح گیارہ بجے سے لے کر تین بجے تک بند رہے گا اس دوران چھے میل کے آس پاس سڑک سے مل بہٹ آنے کا ابھیان چلے گا تاکہ ہائیوے پر دونوں طرف سے یاتا یات بہال کی جا سکے پیچھلے ایک مہینے میں منڈی میں چندگڑ منالی ہائیوے بھوشکلن کی وجہ سے کئی بار بند ہو چکا ہے پہاڑ کے دھلان پر پڑی اور ہوا میں لٹکی چچانے اچانک سے خسک کر ہائیوے پر آ جاتی ہیں جس سے راستہ بند ہو جاتا ہے چھے میل کے پاس ایسا بار بار ہو رہا ہے جس سے مسافروں کی جان پر بھی خطرہ منڈ راتا رہتا ہے ہمینے سے چلی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چٹانے اور یہ پہاڑ جو ہے نیچے آ گیا ہے ابھی جس پوائنٹ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ کوئی سمسیا نہیں ہے پیچھے جو آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تیس میٹر آگے وہ پوائنٹ جو ہے وہ روز کا روز وہاں پہ پہ پہاڑ کھسک رہا ہے اور وہاں پہ روڈ بند بھی ہو رہا ہے اور گاڑیوں کو بھی خطرہ ہو رہا ہے جیسے پیچھے کالے بس کے اوپر چٹانے گری ہیں یہ پیک اپ والا ابھی ڈرائیور بچ گیا ہے پیک اپ اس کی ڈیمیج ہوئی ہے تو آج ہم نے یہ وزٹ کیا کمپنی کے اوفیشیلز ہیں نیچے کے بھی ہیں اور ساو کانٹیکٹر جو ہیں پورے علاقے کا موائنہ کرنے کے بعد منڈی پولیس پرشاسن اور ہائیوے کی ٹیم نے یہ تیہ کیا کی ملبہ ہٹانے کا کام یودھستر پر چلانا ہوگا سڑک سے ملبہ ہٹانے کے ساتھ ہی پہاڑ کے ڈھلان پر پڑی اور لڑکی چٹانوں کو بھی ہٹایا جائے گا تاکہ پھر سے روڈ بند ہونے کا خطرہ نہ ہو جتنے سارے ٹرک مین پابر، مشینری، بلاسٹر آویلے وال ہیں سب کو لگا کر کے اس کو ون ٹائم ایکسرسائز کر کے جا ایک ہو سکا تو ٹو ٹائم ایکسرسائز کر کے اس کو کلیر کر دیں گے ایک بار تاکہ یہ روز روز کا جو روڈ بند ہو رہا ہے اور جس میں گزرنے والے باہن اور لوگوں کو کافی خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے ابھی کل سے ہم لوگ دو تین دن لگا تارو چار چار گھنٹا بلاک کا فائنلائز کر رہے ہیں مینموم گیارہ بجے سے تین بجے تک پھر ہم لوگ دو تین دن کا اندر اس کو جو بھی ہنگنگ سٹونس ہے جتنا پتر اوپر سارے اوپرہ ساپ کرنے کا ہم لوگوں ایک کو پلان بنایا سو کل سے اس کو کاریشو ساٹ کیا جائے گا مینموم گیارہ بجے سے ریموڈ آل ہنگنگ سٹونس امید ہے کہ دو سے تین دن میں کام پورا ہو جائے گا جس کے بعد سے یہاں ہائیوے پر دونوں طرف سے گاڑیوں کی آواز آہی بھی شروع ہو جائے گی جو ابھی صرف ایک طرف سے ہو رہی ہے ویرین بھارتواز نیوز 18 منٹی عبدہ راحت کے تحت ایک سو نوے کروڑ روپیے کی تیسری قسط جاری کیا جانے پر نیتہ پرتفکش جہرام ٹھاکنے پی ام نریندر موڈی اور کیندر گرہ منتری آمیش شاہ کا آبھار جتایا ہے نیتہ پرتفکش نے کہا ہے کہ کیندر سرکار مدد کے طور پر اب تک لگ بھگ ایک ہزار کروڑ روپیے ہیماچل کے ذلیے جاری کر چکی ہے ہیماچل پردیش میں بار اور برسات کے کارنگوئی شتی کے لیے کیندر سرکار لگا تار مدد کر رہا ہے اور مجھے اس بات کی پرسندہ ہے کہ کیندر نے ابھی تک ہیماچل پردیش کو مدد کے روپے لگ بھگ ایک ہزار کروڑ روپے جاری کر لیا ہے جس میں تین سو چو سٹھ کروڑ روپے آدنی آمیشا جی نے پہلے جاری کیا اور پچھلے کل شام کو ہی ایک سو نپے کروڑ روپے اور جاری کیے ہیں اور اس کے اترکت کیندری منطری نتین گھڑکری جی نے بھی کہا تھا جب وہ ہیماچل پردیش میں بار کا جائزہ لینے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے آئے تھے اس وقت انہیں کہا تھا کہ چار سو کروڑ روپے سی آر اپ کے انترگرد ہیماچل پردیش کو ہم ترند جاری کریں گے اس کے اترکت انہیں یہ بھی کہا کہ جتنے بھی نیشل ہائیویز فور لین میں جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کا پورا کھرچہ کے اندر سرکار بہن کرے گی اور وہ راشی لگ بھگ دو ہزار کروڑ روپے سے ادھک بنتی ہے لوگ سوچنو کی آہٹ کے ساتھ ہی بیہار میں جیڈیو میں حل چل تیز ہو گئی ہے جاتیہ سب اکرانہ ساتھنے کے لیے جیڈیو نے سیاسی آترہ کا ابھیان چڑھ دیا ہے کرپوری چرچہ بھائی چارہ یاترہ اور بھیم سنبات کے ذریعے جیڈیو کے علف سنکھیک اور خاص ذاتیوں کے ووٹوں پر نظر ہے تو آپ دیکھئے خاص ریپورٹ اور مجھے دیجئے اجازت نمشکار جیڈیو دفتر کے باہر لگے ان پوشٹر کو دیکھئے ان پوشٹروں سے جیڈیو کی راجنیت ساب ساب جھلک رہی ہے دراصل ان دنوں بھیہر کے جیڈیو نیتا یاترہ پر نکلے ہوئے ہیں ان یاترہوں کے بہانے خاص دھرم اور جاتی کے ووٹر بینک کو ساتھنے کی کوشش ہو رہی ہے کرپوری چرچہ سے اتی پچھڑا سماج کو ساتھنے کا مقصد ہے تو بھائی چارہ یاترہ مسلم سماج کو رجھانے کی سیاست سماجیک اور آٹھیک روپ سے پیچھلوے لوگوں کے لیے جو یوزنائے اور ویل فیر سکیمز چلا رہے ہیں کارکرم چلا رہے ہیں ان یوزنائوں کی جنکاری ان پروگرامز کی جنکاری پرکھنڈ اسطر پر لوگوں کو جاگ روپ کیا جا سکے اس کے لیے بیہار پردش جنتا دلی یونائٹیڈ نے کرپوری چرچہ نامک کارکرم کے مادہم سے وہ لوگوں کے بیچ میں جانے کا انہوں نے کارکرم تیہ کیا ہے ہم دراصل بھارتی جنتا پارٹی سماج میں جو نفرت فیلانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہندو مسلم کو الگ الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولورائزیسن کی جو راجنیتی ہے اس راجنیتی پر جو ستہ ہتھیا لیتے ہیں اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہم بھائی چارہ یاترہ نکال لیں جیڈیون یاتراؤں کا نام جو بھی دے لیکن مقصد اتی پچھڑا اور مسلم ووٹر کو اپنے پالے میں کرنا ہے صرف یاترہ ہی نہیں پندرہ اگس سے گرام سنسط کی تیاری بھی بیہار کے تمام جلوں میں شروع ہو رہی ہے جس میں گاؤں گاؤں جا کر جیڈیون نیتا نیتیش کے وکاس کاریوں کو بتائیں گے جیڈیون کی یاترہ کو لے کر بیہار میں سیاسی پارہ ہائی ہو گیا ہے نیتیش کی یاترہ کے سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں بیہار کے تمام اتی پچھڑوں دلیتوں اور مہ دلیتوں کو بیابرو کرنے کے بعد نیتیش کمار اب راجت کے چرن وندنہ میں لگے ہیں اور ساتھ ساتھ تستی کرن کی نیتیوں کا پراباو نیتیش کمار جی پر وہی دکھنے لگا ہے جس پرکار کی یاترہ نیتیش کمار جی کارک کر رہے ہیں اسے سماج کے پچھڑے ورگے کے لوگوں میں مہ دلیتوں میں کیا سندیش جائے گا ابھی تو یہ حالات ہے کہ دیش میں جو بھائیچارہ ہے اس کو تارتار کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دورا تو اس لیے جرورت ہے کہ سماج میں جا کے ہر طبقے کے بیچ چاہے الفشنکیق سمودائے ہو یا پچھڑا سماج ہو یا دلیت سمودائے ہو تو اس کو جرورت ہے کہ اب لوگ نکل کے جو ہمارے مہاگٹ وندھن کے دل ہیں ہماری پارٹی ہے اس کام کو کر رہی ہے جو اپنا جمعہ داری ہے دوہجار چوبیس میں لوگ سبح چناؤ اور دوہجار پچیس میں ویدھان سبح چناؤ کو لے کر جیڈیو ایکٹیو موڈ میں ہے جاتیے گھڑنا کے بعد اب پارٹی اتی پچھڑا دلیت اور مسلم ووٹ کے لیے نئی رنیت پر کام کر رہی ہے فلحال جیڈیو نے بھائی چارہ یاترہ اور کرپوری چرچہ احیان شروع کر دیا ہے پندرے اگست سے دلیتوں کو ساتھنے کے لیے بھیم سمواد کاریکرم بھی شروع کرنے والی ہے تو کل ملا کر نتیش کے ان تین احیان کا مقصد صاف ہے نیو جٹین کے لیے پٹنا سے آنند امریت راج کی ریپورٹ